اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم سے جو ڈراب آن میں کچھ دو کمانڈ رہتے ہیں ایک ہے میک بلوک دوسرا ہے انسرٹ بلوک اس کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ کیا ہے جب آپ اٹوکیڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک پلین بنایا ہوا ہے یا کچھ بھی بنایا ہے سپوس کریں میں ایک ریکٹنگ لیتا ہوں آپ نے یہ بنایا ہوا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں پہ سیف کریں مطلب ایک تو ہم کنٹرول ایسے کرتے ہیں کمپیوٹر میں سیف کرتے ہیں دوسرا یہ کہ میں اس کو اس طرح سیف کروں کہ میں جب بھی چاہوں دوبارہ اس کو یہاں پہ ہی لاکے پیسٹ کر سکوں تو اس کے لیے جو کمانڈ ہوتا ہے وہ ہے بلوک میک بلوک اور اس کے لیے جو شارٹ کٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہے بی اینڈر جب آپ بی اینڈر کریں گے تو یہ آپ سے پوچھتا ہے بلوک ڈیفینیشن آپ بلوک کو ڈیفائن کریں ٹوکیٹ پوچھتا ہے میں تمہیں چانتا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے اچھا آپ کے آپ سے پوچھتے ہیں سیلیکٹ آبچیکٹ آپ آپ سے آبچیکٹ کو سیلیکٹ کریں میں یہاں پہ آتا ہوں اپنے آبچیکٹ پہ کلک کر کے اینڈر اچھا جی اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو سید آپ نے جس چیز کا بلوک بنایا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہی پہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپشنز ملیں گے ریٹین کنورٹ ٹو بلوک یہ بلوک میں آلرڈی کنورٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ میں کہتا ہوں جی اس کو ڈیلیٹ کر دیں جب آپ اوکے کر دیں گے یہاں پہ یہ نام پہلے سے گیون ہے میں اس کا نام چینج کر کے صرف آر ای کہہ دیتا ہوں اب آپ میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس ریکٹینگل کو اپنے ساتھ سیف کر دیا ہے اب میں اس کو دوبارہ یہاں پہ کس طرح لاسکتا ہوں تو اس کے لئے جو کمانڈ ہے وہ ہے انسرٹ بلوک آپ انسرٹ بلوک پہ انڈر کریں آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا لانا چاہتے ہیں ہم نے نام دیا تھا آر ای میں وہی نام لکھ دیتا ہوں جب آپ یہ کر دیں گے تو آپ نے کہہ دینا ہے اوکے جب آپ اوکے کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ریکٹینگل آپ کے سکرین پہ دوبارہ آ چکا ہے تو اس طرح آپ کسی ویجیز کو سیف کر کے ہٹا کے دوبارہ یہاں پہ لاسکتے ہیں بلوک اور انسرٹ بلوک کی مدد سے تینکیو فور واشنگ پلیز سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر السلام علیکم